موسیقی 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 کہ کمزور آنکھوں والے حضرات اپنی بچی کچی آنکھیں کھو سکتے ہیں یہ لال نیلے پیلے گھٹے کنارے والے جھنمل کپڑوں میں امیہ بیٹھ کے تالیاں بجاب جا کے ہاتھ زخمی کر لیتی ہیں کہ واہ بھئی واہ کتنی فنی بات ہے کہ ہماری ہوسٹ کے خسم کو پراتھا صرف اسی کے ہاتھ کا پسند ہے یہ کمال ہو گیا واہ 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 ہر مورننگ شو کسی پرسنل سٹوری سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے سوال بھی برداشت ہو جاتے ہیں لیکن سٹوپٹ گیمز گیم ایکٹیوٹیز لائک وٹ از اٹ بچوں کا کیا پلے گراؤن چل رہا ہے کیا تک بنتی ہے تینے گھٹیا گیمز کی پھر جس سیلیبریٹی کو بلائے نا وہ بیچارہ اپنے پروفیشن میں جوتے گھس آ کے تھک گیا ہوگا تو اس سے اس کی سٹرگلز پوچھ اس کے ایکسپینینسز پوچھ اس کے اپس اینڈ ڈاؤنز پوچھ پر نا جی نا انہوں نے اپنا پاتے فوٹبال جیسا وڈا مو پورا کھول کے بہودہ ہسی ہس کے پوچھنا ہوتے کہ بیوی کو پہلا توفہ کیا دیا تھا پہلی لڑائی کب ہوئی تھی سوتے بے خراتے کمال لیتا ہے like yeah who cares no one seriously no one مجھے کوئی بھی ایک ڈیسنٹ مورننگ شو بتا دو جس میں پیٹرن الگ ہو دیر سو چینلز کے دیر سو مورننگ شوز میں انیس بیس کا فرق بھی نہیں ہے کوئی بھی ایسا شو نہیں ہے جو گیسٹ سے بہودہ سواز سٹوپڈ گیمز اور کنجی ڈانسز نہ کرواتا ہو ابھی کچھ مہینوں پہلے ہی سنم جنگ اور سنم بلوش کے شوز خیر سے بند ہوئے ہیں جس پر میں تو اٹلیس بہت خوش ہوں جان چھٹی ڈیلی کی شادیوں کے ٹاپک سے رنگورہ کرنے کے ٹوٹکوں سے اور کپلز کے پرسنل لائف میں انٹرفیر کرنے والے تھرڈ گریٹ گھٹیا شوز سے کچھ ہوسٹ تو میریٹ کپلز کی پرسنل لائف جانرے میں اتنی انٹرسٹڈ ہوتی ہیں کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ اگلے کے گھر میں کیمرہ لگا کے ٹونٹی فور سیون بیٹ کے لائف سٹریمنگ دیکھیں ابھی جو شارو خان کی بہن فراز اکمل ہے اس نے شادیوں کا شوشہ سٹارٹ کیا تھا پورا ہفتہ ہفتہ چلتا تھا ساری فضول موڈلز دھائی کلو کا میک اپ لگا کے دھائی گھنٹے چپڑ چپڑ کر کے ناچ کے فضول جوکس مارکے سارے فضول رسمے کر کے برینڈڈ جوڑے پہن کے شو آف کر کے عوام کا دماغ چاٹ کے جاتی تھی اب کیونکہ یہ ایک نئی چیز تھی اس لیے شو ہی نہ تو ریٹنگز اور نہ ہی ان کے حس کے پیر زمین پر لگے تھے ریٹنگز نے تو آسمان ہی پھار دیئے تھے بھائی جس کے بعد باقی چینلز کی ریٹنگز کو نہ بڑا شدید گہرہ صدمہ لگ گیا تھا اس لیے باقی شوز نے بھی اس کینزر کو پھیلانے کی قسم کھا لی فراز اکمل نے خود کہا کہ بھائی جو وہ مورننگ شوز کرتی تھی نا اس کو خود ان سے نفرت تھی لیکن کیا کرے بھائی بیچاری کو ڈر ہو گیا تھا کہ اس کا میڈیکل لائسنسی واپس نہ لے لیا جائے کیونکہ وہ اپنے شوز میں ان نیم حکیموں کو بلاتی تھی چونکہ اتنے بے تکے ٹھوڑ کے بتاتے سے جن سے الٹا نقصان ہو سکتا تھا اس لیے اس نے اپنی اکل کو ہاتھ ہمارا اور سائٹ سے نیوی نیوی ہو کے نکل لی لیکن اب کیونکہ رمضان بس کچھ ہی ہفتے دور ہیں اس لیے یار تیار ہو جاؤ کیونکہ اب ٹی وی چینلز پر زہری کے ٹائمز زہر اس کے بعد صبح مورننگ شوز پھر افتار ٹرانسمیشنز اور پھر انام گھر جی تو فاکستان جیسے شوز چلنے والے ہیں یہی تو جیسے مطلب رہ گیا رمضان کا ان لوگوں کے لیے لیکن خیر سانو کی تم لوگ یہ بتاؤ کہ تمہیں کون سا شو پسند ہے اور تم کون سا شو مسٹ نہیں کرتے اور آج کے لیے بس اتنی تھا اور اگر تمہیں نہیں پتا تو میں نے ایک گیمنگ چینل سٹارٹ کیا اگر انٹرسٹڈ ہو تو اس کو چاہتی مار لینا لنک پہ میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اور میری لاس ویڈیو یہ رہی ہاں دیکھو سبسکرائب یہاں کرو میرا دوسرا چینل ہے گول روٹی اس کو بھی سبسکرائب کرو اگلی ویڈیو کون سی ہونی چاہیے مجھے یہ بھی بتاؤ اور میں ملتی ہوں تم سے دو دن بعد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ